یہ نہ تھی ہماری قسمت میں آگے آپ دیکھیں گے کہ یاسر جب اپنی ہنیمون کے بارے میں اپنے والدین کو بتائے گا تو اس کی والدہ سخت نراز ہوں گی اور کہے گی کہ بالا ہی بالا سارے معاملات تیہ کر لیے گئے اور ہمیں بتانا تک مناسب نہیں سمجھا یہ سن کر علشبہ تو سخت غصے میں آ جائے گی اور غصے کی حالت میں اپنی بہن منتحہ سے کہے گی کہ ہنیمون پر ہم جا رہے ہیں اور پیٹ میں دہ دن کے ہو رہا ہے تو منتحہ جو انتہائی سمجھدار لڑکی ہے وہ اپنی بہن کو سمجھائے گی کہ وہ تمہاری ساس ہے وہ اس طرح کہہ سکتی ہیں تمہیں ان سے اجازت لینی چاہیے آیان کے والی غصے میں آیان کو کہیں گے کہ منتحہ سب کچھ کرتی ہے وہ گھر کا کام بھی کرتی ہے اور نوکری بھی کرتی ہے تو اس کی ماں کہے گی کہ وہ کون سا نوکھا کام کر رہی ہے سب ہی بہویں گھر کے کام کرتی ہیں تو آیان غصے کی حالت میں کمرے میں جائے گا اور منتحہ سے کہے گا کہ اگر اس سے نوکری نہیں ہوتی تو وہ نوکری چھوڑ دے وہ ڈھنڈورہ کیوں پیٹ رہی ہے اور اس کے خلاف اس کے ماں باپ کو کیوں خر رہی ہے منتحہ جب آیان کو کہے گی کہ اسے اس کے ماں باپ کے گھر چھوڑ دیں چھٹی کی وجہ سے وہ دن اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا چاہتی ہے تو وہ اسے جواب دے گا کہ وہ اس کا ڈرائیور نہیں ہے تو وہ کہے گی کہ شوہر تو ہو آیان اسے کہے گا کہ وہ صرف کاغذ کی حد تک ہی اس کا شوہر ہے آیان کو اس بات کا بھی حصہ ہے کہ علیشبہ کی شادی یاسر کے ساتھ ہو گئی ہے اور وہ ان کو خوش دیکھ کر اور بھی ناخوش ہوتا ہے آیان اور علیشبہ اپنا ہنیمون منانے کے لیے اسلام آباد اور مری کی طرف روانہ ہو جائیں گے وہ ایک اچھا ٹائم سپینڈ کریں گے لیکن اب یاسر کو لگے گا کہ اس نے ایک لاوبالی لڑکی سے شادی کر لی ہے جو کہ سمجھ دار بالکل نہیں ہے اب وہ منتحہ کو دیکھے گا تو اسے لگے گا کہ اس نے بہت بڑی کلتی کر دی اور اس نے علیشبہ سے شادی کر لی اگر آپ کیوں ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں